کپڑے سے چھونا تھا تو اس سے ہی چھو لیتے ہیں ارے برائی کیا ہے جب اس کی بینا کام نہیں ہی چلتا اور چلے گئی نہیں اس ارثپردھان یگ میں بیوہارک جیون جینے والے کو اس کی آوشکتہ پڑے گی تو جب چھو نہیں ہے تو اسی سے چھو لو یا تو پھر من سے ہی نہ چھو جرورت نہ ہو اور من سے چھوتے رہے وہ تن سے نہیں چھوا ایک عطی تو یہ ہے کہ کچھ لوگ چھوتے نہیں ہیں پر جرورت ہے اور جب دوسری عطی چھوڑتے نہیں ہیں ایک جگہ کہا گیا دھرم کا کام ہے سماج سیوا کا کام ہے تیرت آشرم کا کام ہے دان کرو تو سبھی نے اپنی شردہ سامرت سے دیا پرانے جمانے کی بات ہے ایک آدمی نے سوچا کہ ایک روپیہ ہم بھی دے ڈالیں سو بڑی مشکل سے تو لے آیا وہ گھر سے جیب میں ڈال گا اب جیب سے نکال کر اس نے مٹھی میں رکھ لیا اب سوچنے لگا کہ دیں کی نہ دیں دیں کی نہ دیں چھوڑے نہیں بس من میں آیا دے ڈالیں دے بچارہ چلا جائے گا چلو دے ہی دیں پھر نہ دیں پھر سوچا کہ جلو دیتے دیتے دیکھ تو لیں پھر تو دیکھنے کو ملے گا نہیں سو اتنی دیر سے مٹھی میں بند کیے تھا چاندی کا روپیہ ہاتھ میں پسینہ آ گیا پسیج گیا تھا ہاتھ جو ہاتھ کھول کر دیکھا تو جو ہاتھ میں پسینہ دیکھا تو روپیہ کو دیکھ کر بولا ہم کسی کو نہیں دیں گے تم بہت روتے ہو پھر جیب میں لکھ لیا بولو کچھ چھوٹے نہیں ہیں کچھ چھوڑتے نہیں ہیں پر حنوان جی مہاراج نے ہم لوگوں کو راستہ بتایا حنوان جی نے یہ نہیں کہا کہ سونے کے پاہل کو ہم کیوں چھوائیں ہمیں کیا جرورت لیکن حنوان جی نے چھوائے حنوان تہی پرسا کرپ نکین پرنام 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 حنوان جی نے سونے کے پاہل کا اسپرش کیا ہاتھ جوڑے پرنام کیا سونے کو چھونا برا نہیں ہے دھن کو چھونا برا نہیں ہے ہمارے یہاں دھن کو لکشمی ماتا کا روپ مانا گیا اور لکشمی ماتا ہے اور ماتا بالک کا پالن پوشن کرتی ہے دھن کو لکشمی ماتا کا روپ مان کر پرنام کریں شردہ رکھیں اسپرش کریں کس نے منع کیا ہے لیکن میناک پروت نے کہا کہ آپ یہیں سو جائیے آرام کر لیجئے حنوان جی بولے بسرام نہیں کروں گا رام و کاج کین بن موہی کہا بسرام رام جی کا کاری کیے بنا مجھے بسرام نہیں تو مانو سنکیت ملا کہ سونے کو چھونا برا نہیں ہے سونے پر سونا برا ہے سونے پر سونا برا ہے چھونا تھوڑا ہی برا ہے سونا سادھن ہے سادھن نہیں سادھن ہے سادھن نہیں موٹر ہے منجل نہیں تو دھن کو سادھن کے روپ میں شردہ پوروک سوئکار کر کے سد اپیوک کرو پر اس کو سادھ کبھی مت سمجھو یہ حنوان جی نے سندیش دیا ایک میرے پرچیت سجن ایک بار مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے آدھا دوہا لکھ لیا ہے پورا نہیں ہو رہا تو ہم نے کہا کون سا تو بولے جڑ انرث کی ارث ہے اور ارث بینہ سبسون جڑ انرث کی ارث ہیں ارث بینہ سبسون تو بھگوان نے ہمیں سجھایا تو ہم نے کہا کہ آگے لکھ دیجئے یاتے سم ہی راکھئے اچت ادھک نانیون ہنوان جی یہی سندیش دیتے ہیں آپ ارث کا اپیوگ شردہ پوروک کیجئے لیکن رام کاج دھیان میں رکھئے ہمارا لکش سری سیتا جی تک پہنچنا ہے سیتا جی کا درشن ہے آتمان بھوتی ہے اس پہار پہنچنا ہے بھکتی پانا ہے آنمان جی نے سونے کے پہاڑ کا تیاغ کیا پر تیاغ کا ابھیمان نہیں ہے لیکن جیسے آگے بڑھے ویسے ہی سرسان آم آہین مات سرسان آہین نام آہین کے مات سرسان آہین پتھائی آئی کہی تہی بات سرسان آہین سرسان سرسان آہین سرسان آہین سرسان آہین سرسان سرسان سرپوں کو جنم دینے والی ماتا اب اس کو تھوڑا گم بھیڑتا سے سمجھیں سرسہ کیا ہے ساپوں کو جنم دینے والی سرپوں کو جنم دینے والی اور سرپ کو رام چریت مانس میں کال کی درشتی سے تو دیکھائی گیا ہے پر سرپ کو سنشائی کی درشتی سے بھی دیکھا گیا سنسائے سرپ گرسیو مہتا تھا تو سرپ مانے سنسائے تو یہ سرسہ سرپ کو جنم دیتی ہے اور سرپ مانے سنسائے تو سنسائے کو جنم کون دیتا ہے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ پرسنسہ سنسائے کو جنم دے دیتی ہے جس کی زیادہ تعریف ہوتی ہے اسے سنسائے ہونے لگتا ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو جرور ایسا ہی ہے تسرسہ مانے پرسنسہ دیکھو تین ہی تو بادھائیں ہیں کنچن کیرتی کام تو کنچن میناک کے روپ میں آیا اور ہنمان جی اس سے جب آگے بڑھ گئے تو کیرتی کئی لوگ تیاغ تو کر لیتے ہیں بس تس سے تو مقت ہو جاتے ہیں تیاغ کے بلپل لیکن ان کے کان ترستے رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں تیاغی جی کہے ہم کو کبھی کبھی لگتا ہے بس نکیو من بسن رنگی بس نکیو من بسن رنگی راجس کری بنواس اصن چھوڑی آسن گہی اج ہوں یشکی آس ابھی بھی یشکی آس کوئی کہے کوئی ہمیں تیاغی جی کہے تو بہت لوگ کنچن سے تو پار ہو گئے پر کیرتی میں اٹک گئے اور ہنمان جی نے جیسے ہی سونے کے پہال کا تیاغ کیا تو سرسہ پرسلسہ آگئی کیرتی آگئی اب ہنمان جی کیرتی سے کیسے بچیں پرسلسہ سے کیسے بچیں سرسہ آتا ہی بولی میں تمہیں کھاؤں گی ہنمان جی نے من میں سوچا پتا نہیں کس کا مہیں دیکھ کر چلیں جو ملتا ہے صرف کھانے کی بات کرتا ہے اور سچ مچ راون راج کی یہی پریباسہ ہے لنکہ کی اور جا رہے ہیں ہنمان جی تو راون راج کی اور بڑھیں گے تو یہاں سے لے کے وہاں تک کھانے والے ملیں گے سمپاتی پہلے کھانا چاہتا تھا سرسہ پھر کھانا چاہتی ہے پھر سنگی کا کھانا چاہتی پھر لنک نہیں کھانے یہ راون کے راج میں کھانے ہی کھانے والے تھے اور ان کھانے والوں کی پتہ نہیں کتنے طرح کی کھانے ہیں سب کھائی جا رہے ہیں سرسہ بولی میں کھاؤں گی ہنمان جی نے کہا کہ ابھی تمہیں پھرست ہے ہمیں پھرست نہیں ہے اگر تمہیں کھانے ہی ہیں تو سری سیتہ جی کا درشن کر کے میں لوٹ آؤں اور سری سیتہ جی کا سندے سلام جی کو سنا دوں پھر تم مجھے کھا لینا بڑا سندر سنکیت ہے کہ پرسنسہ کو بھی ہم اپنے جیون میں سویکار کریں گے جیون میں بھکتی کو پرابت کر لیں بھگوان کو پرابت کر لیں پھر پرسنسہ بھی ہوتی رہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ پھر پرسنسہ کی پرتکریہ پتن میں ہے تو نہیں بنے گی اگر ہم اپنے جیون میں بھکتی اور بھگوان کا ساکشات کار کر لیں گے پر سرسہ بولی میں تو ابھی کھاؤں گی ہنمان جی نے کہا تو پھر دیر مت کر شروع کر ایک ہی ہو جن کا مویں پھیلایا کبھی تنقین دگن بستارا سولہ یوجن کا مویں کیا ہنمان جی بتیسی یوجن کی ہو گئے اب بولو کھا سکتی ہے سرسہ آپ ایسے سمجھو کہ ایک بکری چھے دن کی بھوکی اور اس کے سامنے چوبیس کلو کا تربوج رکھ دو کھاؤ کئی دن کی بھوکی ہو تم کھاؤ اتنا سا مویں اتنا بڑا تربوج کیسے کھائے حالت وہی ہے ہنمان جی وہ لکھاؤ مویں بڑھاتی گئی سرسہ انت میں ہنمان جی نے دیکھا کہ سرسہ نے سو یوجن کا مویں کر لیا اب آپ بیچار کرنا ایک یوجن کا سرسہ نے مویں کیا تو ہنمان جی دو یوجن کی ہو گئے سولہ یوجن کا مویں کیا تو ہنمان جی بتیسی یوجن کی ہو گئے اور سرسہ نے سو یوجن کا مویں کیا تو کیا حنمان جی دو سو یوجن کے نہیں ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں لیکن ہوئے کیوں نہیں بولو اگر حنمان جی دو سو یوجن کے ہو جاتے ہیں تو قطعہ آگے بڑھتی کہ یہیں ٹھہری رہتی ہے ہم جتنے قطعہ آچک ہیں سب ایسے ہی کہتے ہیں کہ پھر سرسانے سو یوجن کا مہین کیا حنمان جی دو سو یوجن کے ہو گئے پھر سرسانے تین سو یوجن کا مہین کیا ہنمان جی چھ سو یو جن کے ہو گئے پھر سلسانے سات سو یو جن کام ہو کیا ہنمان جی چودہ سو یو جن کے لوگ پوچھتے کتنے یو جن پر کتھا چل رہی آگے بڑھتی یہیں ٹھہر جہتی ہے آجا اور ہم ویسے دیکھا جائے تو اس کتھا سے ایک پریڑنا جرور ملتی آج یہی ہو رہا ہے جب ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر پرتیس پردھا میں اپنا اپنا قد بڑھاتے ہیں تم اتنے تو ہم اتنے تو ہم پرتیس پردھا میں قد بڑھا کر آکاس چوم لیں جب جب پرتیس پردھا میں ہمارا قد بڑھتا ہے تو یاد رہے جب قد بڑھتا ہے اس سمائے قدم نہیں بڑھتا ہے تو ہم لوگوں کے پرتیس پردھا میں قد تو بہت بڑھ گئے ہیں لیکن قدم نہیں بڑھا ہے برسوں پہلے ہم جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں یہ قد بڑھانے سے اور قد بڑھانے سے ابھیمان کی تشکی ہوگی پر بھکتی کی پرابتی تو تب ہوگی جب قدم بڑھے اور قدم بڑھانے کے لئے ابھیمان سے مکت ہونا پڑے گا ابھیمان سے مکت ہونے کا سندیش کیا سرسہ نے سو یوجن کا مہین کیا ہنمان جی اتی لگروپ پون ست لینہ ارے دو میں دوند ہو اور کوئی بڑا ہی بنتا چلا جالا ہو تو چھوٹے بن جاؤ کیا ہر جہے تم ہی بڑے بنے لو ہم چھوٹے بن جاتے ہیں کسی طرح کام ہونا چاہیے اس میں کیا ہر جہے اور جب جس دن ہم چھوٹا بننا سیکھ لیں گے اسی دن ہمارے اس سادنہ کی بھکتی کی یاترہ میں قدم آگے بڑھنے لگیں گے اس میں کوئی سندیش نہیں اور چھوٹا وہی بن سکتا ہے جس میں بڑے ہونے کا بھی مان نہ ہو بڑا پن ہو ہنمان جی ترنت چھوٹے ہو گئے اچھا یہ ایک بات اور ہے سرسہ کھا نہیں سکی کیوں نہیں کھا سکی ہنمان جی ترنت چھوٹے ہو گئے اب سرسہ کا سو یوجن کب ہو ہیں چھوٹا ہونے میں بندوں نے کچھ سمجھ تو لگے گئی اور مانو بیانگ یہ بھی ہے کہ کھانے والوں کے مہیں ایک بار بڑے ہو جائیں تو جلدی چھوٹے ہوتے نہیں ہیں دیر لگتی ہے اور سرسہ مہ جب تک بند کرے کرے تب تک ہنمان جی بدن پیٹ پونی باہر آوا اور چھوٹے بننے میں بڑا لاب ہے چھوٹے بننے کا عرث ہے ابھیمان شونیتا دیکھو نانک جی نے لکھا سدگرو دیو نانک جی نانک نننے ہوئے رہو جیسے نننی دوب بڑے 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 بہی جات ہیں دوب خوب کی خوب ایک سنت نے کہا بڑے بڑے دکھ ساتھ ہیں چھوٹے دکھ سے دور تارے نیارے ہوئے رہے گرہن چندر اور سور کسی تارے پر گرہن نہیں پڑتا ہے اتنے چھوٹے چھوٹے دکھتے ہیں سوری چندر ماں دکھتے ہیں بڑے جب گرہن پڑتا ہے انہی پہ پڑتا ہے اور ایک دعا تلسیدازی کے نام سے کسی سنت نے مجھے سنایا تھا تلسیدازی کیا لکھتے ہیں تلسی لگتا بڑن کی بڑی بڑپن بات تلسی لگتا بڑن کی بڑی بڑپن بات کیسے گائے کے دو بچڑے ایک چھوٹا سا اور ایک بڑا تو چھوٹے بچڑا پہ پیئے بڑے بھو سکھات گائے کے چھوٹے بچڑے کو دودھ پینے کو ملتا کام کچھ نہیں اور وہی جب بیل بن جائے دن بھر کام کرے بھو سا کھانے کو ملے کسی نے بھی بیل کے سامنے ایک بالٹی دودھ نہیں رکھا کہ آج دیوالی کا دن تیوہار ہے تم بھی دودھ پی لو اور ایک شاعر نے لکھا ایک شاعر کیلکی پنگتیاں کون آئے گا یہاں کون آئے گا یہاں کون آیا ہوگا ہواوں نے میرا دروازہ ہلایا ہوگا اور گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا یہ تیوہان بڑے بڑے برکشوں کو گرا دیتے ہیں پر پھول سے لپٹی ہوئی تتلی کو گنیچے گرانا ان کے بس میں نہیں ہے ہری ہری دوب کو اکھاڑ کر پھینک دینا تیوہان کے بس میں نہیں ہے ہنوائن جی چھوٹے بن گئے اور سرسا کے محمد چلے گئے پھر لوٹ کر آگئے تو جو کھانے کے لیے آئی تھی وہ آشیرواد دینے والی بن گئی اس کا عرص کیا کہ پرسنسا کے کارن ہونے والی پرتکریہ سے اگر بچنا ہے تو سرل اپائی اے ہے کیا چھوٹے سے چھوٹے بن جاؤ تو پرسنسا کی کوئی پرتکریہ آپ کے جیون میں نہیں ہوگی جو اپنے کو چھوٹا مانے چیتنے ماں پرہو کی اپدیش پرمپرہ میں تو کہا گیا جو ترن سے بھی اپنے کو تچھ سمجھتا ہے بینمرتہ کے کارن اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا سرسا نے آشیرواد دیا رام کاج سب کریہو تم بل بدھی ندھان بل اور بدھی کے بھنڈار ہو تم ہنمان جی بولے بل کب دیکھا سرسا بولی بل دیکھا بڑے ہونے میں اور بدھی کب دیکھی بولے بدھی مانی دیکھی چھوٹے بن کر رہنے میں دونوں ہی دیکھ لئے تم رام جی کا کاری کروگے آسی سے دے گئی سو حرسی چلے ہنمان کنچن اور کیرتی پر بھی جائے پرابت کی اور سنگی کا کو کام کی درشتی سے دیکھیں یہ چھایا پکڑ کر اوپر اڑنے والے کو نیچے گراتی ہے چھایا کیا مجھے لگتا ہے کہ اس شریر پر جو چھایا ہے روپ ہی تو چھایا ہے اس پر چھایا ہوا ہے ہمارے شریر کی بناوٹ میں مولی پیکنگ کا ہے پیکنگ بہت اچھی ہے مال تو سب خراب ہے بھی تر پیکنگ بہت بڑیا ہے تو جو اس شریر پر چھایا ہے روپ رنگ کام واسنہ اسی چھایا کو تو بھی پکڑتی ہے اور اسی چھایا کو پکڑ کر اس دے بھاو سے اوپر اڑنے والے کو بھی نیچے گرہ کر کھا جاتی ہے کام ویست نیچے گیرہ کے کام اور کانdleبیو